بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل شبانہ اس کچن آج ہم دو پیازہ مٹن کڑا ہی بنانے جا رہے ہیں اور اس کے لئے ایک پین میں ہاف کپ آئل میں ہم ایک بڑا ٹکڑا دارچینی کا دو بڑی الائچی تین چھوٹی الائچی تین سے چار عدد لانگی اور تقریباً چار سے پانچ عدد کالی ثابت مرچ شامل کر کے ان کو ہلکا سا ہم فرائی کر لیں گے اس آئل میں اور اس کے بعد ہم دو میڈیم سائز کے پیاز جو ہیں وہ اس میں شامل کریں گے اور ہمیں ان پیازوں کو اس میں ہلکا گولڈن فرائی کرنا ہے جیسے ہی پیاز ہلکے گولڈن فرائی ہوں اس میں ون کےجی مٹن شامل کر دیں گے اب ہم نے دو منٹ کے لئے گوشت کو اس آئل میں بھوننا ہے یہاں تک کہ اس کا کلر جو ہے وہ چینج ہو جائے ہلکا گولڈن براؤن سا ہو جائے گوشت کا کلر دیکھیں چینج ہو جائے اب ہم اس میں دو ٹیبل سپونز ہیں اڈرک اور لیکسن کا پیز وہ اس میں شامل کریں گے اور اس کو اس میں بھونیں گے اب اس کے پاتھ ہم گوشت اس میں بھونیں گے اب اس میں ہم دو میڈیم سائز کے ٹیماتر کاٹ کر اس میں مکس کر لیں گے اور ان ٹیماتروں کے ساتھ اب ہم اس گوشت کو بھونیں گے کچھ دیر تماتر نرم ہو چکے اور انہیں اپنا پانی چھوڑ دیا ہے اب یہاں پر ہم یہ سپائسز ایڈ کر دیں گے ایک ٹیبل سپون نمک ایک ٹیبل سپون لال مچ کا پاودر ایک ٹیبل سپون سکھا دنیا پاودر ہاف ٹی سپون زیرہ ہاف ٹی سپون گرم سلا پاودر ون ٹی سپون کشمیری لال مچ اور دو ادھر ثابت لال مچ ہے یہ شامل کر کے اب ہم ان سپائسز کو اچھی طرح اس میں مکس کر لیں گے اب آدھا کپ دہی ایڈ کر دیں اور اس کو مکس کرنے کے بعد دہی کو مکس کرنے کے دو منٹ بعد ہم یہاں پر دو بلاک پانی کے ایڈ کریں گے اور اس سے زیادہ نہیں کیونکہ ابھی دہی بھی اپنا پانی چھوڑیں گی اور پھر اس کے بعد ہم اس کو گلنے کے لیے تقریبا 35 to 45 منٹس کے لیے رکھ دیں گے 30 منٹس کے بعد یہ چیک کر رہے ہیں ہم اور تقریبا گوشت کے لیے اپنا پانی چھوڑیں گلنے کے لیے اب ہم نے اس کو یہاں پر پھر پانچ سے سات منٹ کے لیے اچھی طرح بھوننا ہے اس گوشت کو یہاں تک کہ دیکھیں اس کا آئل اوپر آ گیا ہے اور اب ہم یہاں پر کچھ کھڑے مسالے جو ہیں وہ شامل کریں گے چار ہری مرچیں ایک کٹا ہوا پیاز اور باریک کٹا ہوا ادرک کا ایک ٹکڑا اب ان سب چیزوں کو شامل کر کے اس کو مکس کر لینا ہے اس میں تاکہ جو گوشت کا مسالہ ہے وہ اس میں اچھی طرح رچ پس چائے اب ہم اس کو کور کر کے دو منٹ کے لیے دم پر رکھ دیں گے اور اس کا چولہ جو ہے وہ بند کر دیں گے آپ اس فریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گے یہ بہت ہی مزے کی بندیاں اور آپ پکرا ایک پہ بھی اس کو بنا سکتے ہیں تینک یو فر ووچنگ اللہ حافظ